السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پہرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پہرے دیوانوں میں مدد سنوری پھر اکبر حضر خدمت ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ پہرے آقا کے پہرے دیوانوں آپ سبھی کو اسلامی خیرت انگیز معلومات میں کوش آمدید اس سیریز میں سوال جواب کے ذریعے آپ کو معلومات بتائی جائے گی اگر آپ کو ان سوالوں کا جواب بتا ہو تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں تو آئیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سوال نمبر تیس جنت سے نکالے جانے سے قبل ساپ کے کتنے پاؤں تھے صحیح جواب ہے جنت سے نکالے جانے سے پہلے ساپ کے بہت ہی خسرت چار پاؤں تھے سوال نمبر چونتیس مکڑی کی کتنی آنکھیں ہوتی ہے صحیح جواب ہے مکڑی کی چھے آنکھیں ہوتی ہیں سوال نمبر پینتیس وہ کون سا پرندہ ہے جو بھوکا رہ کر زندہ رہتا ہے اور پیٹ بھر کر مر جاتا ہے صحیح جواب ہے وہ مچھر ہے سوال نمبر چھے تیس حجرت کے موقع پر گارے سور کے دہانے میں جن کبوتروں نے انڈا دیئے تھے ان کی نسل اب کہاں پائی جاتی ہے صحیح جواب ہے حرم کے کبوتر انہی دو کبوتروں کی نسل سے ہیں سوال نمبر سیتیس شیر نے بکری پر حملہ کرنا کب سے شروع کیا صحیح جواب ہے قتل حابل سے قبل شیر بکری پر حملہ نہیں کرتا تھا لیکن جب قابل نے حابل کو قتل کیا تو اس کے بعد بعض جانور کا باعث پر تسلط ہو گیا سوال نمبر اٹیس بہنس جیسے بندر کہاں پائے جاتے ہیں صحیح جواب ہے اجائب مقلوقات میں ہے کہ بہرچین کے بعض جزائر میں بہنس کی طرح بندر ہوتے ہیں جن کا رنگ سفید ہوتا ہے تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پہری دیوانوں یہ کچھ معلوماتی جو آپ نے ابھی آپ کو بتایا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو آپ اس کو زیادہ سیادہ شیئر کریں اور ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو کون سا سوال پسند آیا تو پھر ملتے ہیں اس کی نیکس ویڈیو میں جب تک کے لئے خدا حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ